یہ ہماری عزت ہے کہ میان جمنی ساٹھ صاحب ساکھ چیمبر کے نائب صدر بنے لاہور چیمبر آف کومس اینڈ انڈسٹی کی جانب سے نائب صدر ساکھ چیمبر منتحب ہونے پر میان انجم نصار کے عزاز میں استقبالیاں دیا گیا لاہور چیمبر آمد بر صدر کاشیف انور سینئر نائب صدر زفر محمود چودری نائب صدر ادنان خالد بٹ نے پورتپاہ کی استقبال کیا صدر فرڈیشن چیمبر ارفان اقبال شیخ چیرمن بزنسمن پینل پنجاب اگزیکٹیو میمبر سارک چیمبر خواجشہ زیب اکرم چیرمن پیاؤ فہیمور احمان سیگل سابق صدر لاہور چیمبر آف کومس محمد علی میاں معروف کاروباری شخصیت بہو محمد بشیر نے خصوصی شرکت کی دیگر مہمانوں میں وقار احمد میاں خامی سعید بٹ مدسر مسود نائم حنیف فابر محمود شیح حسن آمی رفیق قریشی زیشان سحیل ملک سابق نائب صدور لاہور چیمبر زیشان خلیل طاہر منظور خالد پرویز مجاہد مقصود بٹ خالد ملک سلیم بھٹی موزم خان شیخ عمر سرفراج شبان اختر اور لاہور چیمبر کے اگزیکٹیو کمیٹی ممبران سمیت دیگر کاروباری شخصیات کی شرکت کاروباری برادری نے میاں انجم نصار کو سارک چیمبر کا نائب صدر منتقب ہونے پر مبارک بات دی ان کا کہنا تھا افتخار علی ملک صاحب کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ افتخار علی ملک صاحب جہاں پر صبح دوش ہو رہے ہیں وہیں پر پاکستان کی طرف سے میاں انجم نصار صاحب نائب صدارت کی طرف آ جا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں انجم نصار صاحب پاکستان کی ایکانومی اور ریجنل ٹریٹ کے لیے بھرپور کام کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں آج پاکستان پاکستان کی بزنیس کمیونٹی لاہور چیمبر اور لاہور چیمبر کی بزنیس کمیونٹی کے بہت بڑا عزاز ہے کہ یہ جو انسٹیٹوشن یہاں سے لاہور چیمبر سے میاں انجم نصار صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور اس وقت وہ الیکٹ ہوئے ہیں سار کے وائس پریزیڈنٹ ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں میاں انجم نصار کے بارے میں صرف ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں میاں انجم نصار نے ساری زندگی اپنی بزنیس کمیونٹی کے لیے خدمت کے لیے صرف کیا اور انہوں نے حکومت ہی اداروں کے آگے بزنیس کمیونٹی کے مسائل کے لیے ہمیشہ ڈٹے رہے اور انشاءاللہ انہی کی نقشہ کے دون پر لاہور چیمبر آف کامرس میں ہم اسی طرح بزنیس کمیونٹی کا صرف کرتے رہیں گے میاں انجم نصار کا ایک ہی نعرہ ہے We want to serve business community انشاءاللہ انجم نصار صاحب ایک ایسا چراغ ہے جو عرصوں سے جلتا ہوا آ رہا ہے اور آج اپنی منظر تک پہنچ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ایک ورکر بھی ہیں اور ایک لیڈر بھی ہیں اور ان کا بہترین اس وقت کارکردگی ہے جو سب کو ایک مٹھی میں بان کر رکھا ہے انجم نصار ایک جہدے مسلسل کا نام ہے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کے پلٹنا میں پچھلے پچیس سال سے انجم نصار صاحب کی کوششوں کو دیکھ رہا ہوں آج ان کو اللہ پاک نے جو مقام دیا ہے وہ ان کی جہدے مسلسل کا نام ہے میاں انجم نصار صاحب کو ہم آل پاکستانے پیپر مٹھوڑا ایک سوچنگ کی طرف سے مبارک باہت پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ایسی ہزاروں خیئے ہور نصیب کرے کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں میں بچتے ہیں جو دلوں میں بچتے ہیں اللہ ان کو ہور عزت دیتا ہے اور آج ان کو ہمارے ساتھ چلتے ہوئے پیاب فونڈر لائنس کے ساتھ چلتے ہوئے بیس سال کا عرصہ خزر گیا ہے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ پورے تاجروں کے نام کر دی ہے میاں انجم نصار صاحب کو مبارک بات دینے کے لیے وہ سارک چیمبر کے وائس پریزنٹ بنے ہیں یہ ہمارے لیے بہت عزت کا مقام ہے کیونکہ لہور چیمبر کے صدر رہ چکے ہیں فیڈریشن کے صدر رہ چکے ہیں اور ہماری ٹریڈ اور انڈسٹری میں بہت نام رکھتے ہیں وہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعلیٰ جس طرح انہوں نے چیمبر اور فیڈریشن میں کام کیا آئندہ بھی کام کریں گا اور پاکستان کا نام روشن کریں گے میاں صاحب کے بارے میں ایک لائن اور یہ مشکل بھی ہے اور آسان اس لیے ہے کہ ایسے شخصیت کے لیے ایک ہی لائن میں جوانا بہت سی باتیں کر دینا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی میاں انجم نصار صاحب کو بہت مبارک بات دیتا ہوں وائس پریزنٹ سارک بننے پر یہ سارا ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے انہوں نے جس طرح تاج عبرادی کی خدمت کی اس کا صلح ان کو مل گیا جا میں میاں انجم نصار کو سارک کا وائس پریزنٹ ہونے پر دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آج پورے پاکستان کے لیے فیڈریشن کے لیے لاہور چیمبر آف کامرس کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے سارک کے وائس پریزنٹ منتخب ہوئے یہ ہمارے سینے جو ہیں فخر سے چوڑے ہو گئے ہیں اور ہمارے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہو گئے الحمدللہ سارک کے وائس پریزنٹ منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے لاہور چیمبر سے لے کے فیڈریشن چیمبر تک ملک و ملت کی خدمت کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ اسی طرح ہمارے ساتجر اور سنتکاروں کے مسائل اور ملک و ملت کے معاشی حالات کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے میاں انجم نصار صاحب بیزنس کمیونٹی کے دلوں کی دڑکن ہے خدا کی قسم ہمارے دل ان کے ساتھ دڑکتے ہیں جون جون ان سے ملتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں ہمیں اور محبت ہوتی ہے ان سے جو ان کے دل میں ملک کا درد ہے جو بیزنس کمیونٹی کا درد ہے اور انشاءاللہ ہم ان کے ہر اول دستہ ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں جی یہ میرا اپنا چیمبر ہے یہی تھی لاہور چیمبر ہی میری پہچان ہے یہی سے سیاست شروع کی اور یہاں پریزیڈنٹ بھی رہا تو یہ تو میرا اپنا ایک کہ الحمدلللہ اپنا چیمبر ہے اور لاہور کی بزنس کمیونٹی نے جتنی محبت ہمیشہ کی ہے اس کا مظاہرہ آج آج بھی آپ نے دیکھا ہے تو الحمدلللہ all friends are happy جی میں سمجھتا ہوں کہ آج جس سمیں توقع تھی ریسیپشن کی اس سے بہت بہتر ریسیپشن ہو گیا ہے بہت اچھا لگا اور بڑے شورٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں کاشنانور صاحب نے یہ اپنا یہ یہ بددوبست کیا اور پوری لاہور کی تاجر ورادری اسوسییشنز اور چیمبرز کے جو ہماری ممبرز تھے جو انڈرسیل سٹیٹس ہی وہاں سے تشریف لائے اور پھر جو خیالات کا ہزار کیا کاشنانور صاحب نے اور انجر صاحب نے جس طرح کہا کہ سارک جو اپاس ایک ایک اوضا آیا ہے اس سے کس طرح یہ اوضا بھرا ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشی ہوئی ہے بڑی دیر کے بعد جو ہے لاہور میں اور پیار فرنویر لائنس میں ایک خوشی کا جھونکہ آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آنے والے دنوں میں جو پاکستان کی محشیدہ جو ریجرل ٹریڈ ہے اس میں اضافہ ہوگا ٹیمیرامین عثمان اشرافی کے ساتھ شیخ جوید پاک تھری سکسٹی دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک تھری سکسٹی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے